بس کر دو بس جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے کچھ لوگ تو اس قدر جھوٹ بولتے ہیں کہ پکڑائی بھی دے جاتے ہیں لیکن چلو کوئی بات نہیں ہاں کھانے پینے کا بازار جو نا اس وقت گرم ہے یعنی کہ اگر شام کو آپ مارکٹ میں چلے جائیں لوگ اتنی دھڑا دھڑ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں کھانے پینے کی اور جب افتار کے ٹائم پر اتنا کھا لیتے ہیں تو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ لوگ کھانے کے لیے جی رہے ہیں جینے کے لیے نہیں کھاتے آپ لوگ گوھر سے مجھے تو نہیں دیکھ رہے ہیں نہیں ہے میں ڈائیٹ کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں پتلا ہونے کے ایسے کھانے سے مجھے یاد آئے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سیاسی جلسے وہاں جب جلسہ ہو رہا ہوتا ہے تو لیڈر صاحب جو نا تقریریں کر رہا ہوتا ہے اور جہاں جو لوگ بہت سارے بیٹے ہوتے ہیں تقریر سننے ہوتے ہیں دماغ میں وہ کیا سوچ رہتے ہیں ابھی کب تقریر ختم ہوگی کھانا کب کھلے گا کیا پلاننگ ہوگی آدھے رشددار وہاں ہیں آدھے دوست یہاں ہیں یوں دیکھ پہ جھپٹا ماریں گے پھر جیسے ہی تقریر ختم ہوتی ہے دیکھ کھلتی ہے اس کے بعد جو حالا حالا شروع ہوتا ہے لوگ آؤ دیکھتے نہ تاؤ ایک دوسرے کو پڑ چڑھتے ہیں کچھ لوگ تو دیکھ کے اندر ہی کود جاتے ہیں پھر سمجھ لیں وہ جو مہدان ہوتا ہے جنگ کا مہدان بن چکا ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ لنڈا مارکٹ ہے سب لوگ اپنے اپنے کپڑے چھانٹ رہے ہیں اینیویز دوستو صرف یہ ہی نہیں ہوتا بھلکہ آپ کو یاد ہے پچھلی حکومت یوسف رضا گلانی صاحب سلاب آیا تھا بہت برا ہوا تھا تو وہ وزٹ کرنے گئے میاں والی سلاب زدگان سے ملنے کے لیے جیسے ہی وہاں پہنچے تو بہت سارے بچارے مہدیر لیٹے ہوئے تھے بیٹھ کے اوپر ان کو اس وقت کے پرائم منسٹر یوسف رضا گلانی نے بڑا دلاسہ دیا کہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ آپ بالکل فکر نہ کرے ہیں پانچ پانچ ہزار روپے بھی آپ کو دیں گے پانچ ہزار ان کو دے دیئے جیسے ہی گلانی صاحب روانہ ہوئے اس کے فوراں بعد بیٹھ پہ جتنے مریضے سیدھو کے بیٹھ گئے جلالی وہ سب ٹھیک تھے ضروری نہیں کہ سیاستدان ہی عوام کو بے وکوب بنایا کبھی کبھی عوام بھی سیاستدان کو سمجھ گئے ہوں گے نا آپ چھتھی آئی ہے چھتھی آئی ہے چھتھی آئی ہے آئی ہے چھتھی آئی ہے اوکی ہیلو کوئی نہیں کوئی نہیں ملا ہو سکتا ہے کوئی بیٹھا خواب آؤ اوکی جناب چھتھی پڑھنے کا اپنے ہی مزہ ہے آج کی چھتھی ہمیں بھیجی ہے باولی بلبل نے باولی بلبل خود سے نام رکھاؤ گا بڑے اوکے کہتی ہیں دانی بھائی مجھے بچپن صحیح اڑنے کا بڑا شوق ہے میں نے کافی دفعہ اڑنے کی کوشش کی لیکن بچ کچھ زیادہ نہیں اڑ پائی ہوای جار میں بیٹھی لیکن وہ مزہ نہیں آیا میں نے آپ کو آپ کے شو میں دیکھا ہے اس میں ڈاکٹر پر لگا کے آئے تھے میں چاہتی ہوں کہ میرے بھی پر لگ جائیں اور میں اڑنے لگوں پر تو آگے ہیں تم بے باولی بلبل اچھا جی مجھ لگتا ہے کہ آپ بھی اپنے نام کی طرح ہیں بلکل مطلب ایک تو باولی ہیں اوپر سے بلبل بھی ہیں بلبل کا شوق اڑنا باولی تو آپ لگی رہی ہیں مجھ لگتا ہے کہ پر کے بجائے اگر آپ کے اندر دماغ لگ جائے نا تو زیادہ آپ کے لئے فائدے بند ہو آرائی دوستو اب باری آ چکی آج کے مہمانوں کو بلانے کی بلاؤں گا تو ابھی جو فرسٹ مہمان کو میں بلارہا ہوں وہ ایک سیاستدان ہے اچھا آپ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے بھی یہاں پہ آئیں گے اور تقریر کریں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا یا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ یہاں پر آئیں گے تو ہم سے وادے کریں گے ایسا بھی نہیں ہوگا یا آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ نراض ہو کے چلے جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا نراض ہو کے جاتے ہیں دوسرے لوگ یہ تو ایک بہت ہی کیوٹ سے پیارے سے مجھے بہت شکت ہے اکثر میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب بھی یہ کسی شو میں بیٹھے ہوتے ہیں اگر کوئی غلط بات ہو بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ ایک دم چپو جاتے ہیں سکون سے پوری بات سنتے اس کے بعد جواب دیتے ہیں کیونکہ ان کی جو پارٹی ہے اس کا منشوری یہ ہے کہ پہلے تمیز پھر کوئی دوسری بات اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ پارٹیوں میں کھانے کے اوپر لڑائی ہوتی ہے یہ وہ ہوتا ہے لیکن اس پارٹی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ منظم کیسے رہنا ہے تو منظم پارٹی کے انتہائی منظم رہنما اور میں ان کا بہت بڑا فین ہوں ڈاکٹر فاروق ستار ریشنز اچھا پروگرام کرو تینکیو سر کیسی طبیت ہے سر آپ کی اللہ کا بہت شکر ہے ان حالات میں گزارہ ہو رہا ہے ان حالات میں کیا سر ویسے آپ کے پر اتنے اٹیکس ہو رہے ہیں کچھ لوگ باتوں کا اٹیک کر رہے ہیں کچھ لوگ ویسے اٹیک کر رہے ہیں لیکن پھر بھی میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بڑے کام اور کوائٹ رہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی سیاست ہے یا آپ ایسے ہی ہیں ٹریننگ ہے ایسی ایک تو بائی نیچر میرے خالم تھوڑا سا ایسا ہے دوسرا گھر سے بھی ٹریننگ ایسی ہی ملی ہے اور پھر پارٹی میں جو ہمارے قائد ہیں انہوں نے بھی یہی سکول میں بھی اسی طرح کی بات سی گئی لیکن چوتھی کلاس میں ایک شیر میں پڑھتا تھا بس کے پیچھے لکھواتا ہوتا ہے اس کا مطلب آپ مجھے سمجھ میں آیا ہے بہت آسان سا شیر ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے بے شک یہ بات اب میرے خال میں اتنی زیادہ آپ کو خود صبر دے دیتی ہے بہت سے رکاوٹیں ہیں چیلنجز ہیں لیکن حمد مردہ مدد خدا من پروپوزز گوڈ ڈسپوزز سبحانہ ترسر ابھی آپ نے کہا کہ گھر میں بھی کچھ ہمیں بتایا گیا بیگم کی طرف سے کوئی سکتی وقتی ہے یا نومل ہے وہاں پہ ہاتھ سکتیاں بھوکت رہے ہیں ایسی باتیں ہو رہی ہیں یہ ہو رہا ہے تو گھر میں کچھ ریلیکس ہے یا وہاں پہ بھی بیگم کا سبجک بھی ایک مینجمنٹ ہے اور وہ پھر بیگم مینجمنٹ آپ کو اگر آتی ہے تو پھر آپ کی بہمت ہوتی ہے کہ دوسری بھی شادی یہ سر آپ شو میں بھول دیا آپ نے میں تو مطلب کسی چھپاتا نہیں دو شادی ہوئی ہیں یہ تو مجھے آج پتا لگا سر کیسے اس پہ بھی شادی اصل میں خوش پہمی تھی کہ اگر ایک بیگم کو مینج کر لیا تو دوسری کو بھی کر لیں گے تو اسی خوش پہمی میں کر لی آٹے دال کے بھاو پتا چلے میرے خواہل میں یہ ہوتا ہے لیکن یہ بھی مینجمنٹ ہے بات یہ کہ سب کو سب کے رائٹس ہیں انسانی تعلق ایک بنیادی انسانی تعلق کائم گھانا سر اور کمیونیگیشن اچھا ہو سر تو ابھی میں ایک اور مہمان جنہوں نے آپ کی میچنگ کے کپڑے پینے میں رنگ گوری میری وائف نے بھی آج ایسی کپڑے پینے مطلب سر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ابھی آپ آج گھر میں پھڑا پکا ہے یہ ساری آپ تو دوستو آج جو آج پروگرام کا فارمیٹ چینج کر دیں آج مہمان بدل دیں آپ جس مہمان کو ہم بلانے لگے ہیں وہ نہ صرف ایک اچھی اداکارہ ہیں بلکہ وہ سٹائلسٹ بھی ہیں خود بھی خوبصورت ہیں اور اپنے خوبصورت ہاتھوں سے دوسروں کو بھی انتہائی خوبصورت بناتی ہیں تو دیوانہ نونلی سر بلالوں پھر جی جی ضرور پکی بات امبر خان امبر کیا پہلے سے ہی سالس میں تو بہت بہت شکریہ اور ویسے بھی آپ کا شوہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں تو بہت اچھا جا رہا ہوتا اور بہت سپونٹینیسلی جس طرح جس طرح سب جوکس کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ہر ایک بس کی بات نہیں اور پڑس آج ماشاءاللہ فاروق ستاہ ساب کے ساتھ آج آپ نے مجھے بلایا اور یہ پسنیلیٹی مجھے ابھی ظاہر ہوئی بیٹھے بیٹھے کہ ماشاءاللہ آپ کا تو بڑا اچھا ہیومر ہے ہم سمجھے پولیٹیشنز بس یہی ہے بس بہت ہی کہتے ہیں ڈرائے اور اتنا ان میں ہیومر نہیں ہوگا بس لگے ہوئے ہیں ڈسکرشنز میں اگر یہ والی نیچر ہم کیری نہ کر رہے ہیں اور یہ گوڈ گفٹیڈ نہ ہو تو میرے حال میں جو ہماری ہیں جو اسٹریس لیول ہے تو اس میں تو سروائف کرنا بہت مشکل ہے ایسا کہتا ہوں میں آپ لوگ کے لیے الگ سے ٹیبل لگا دیتا ہوں کافی بھی جو آتا ہوں یہی تو بڑی بات ہے یہ کیا بات ہے آپ کو تو خوش رہنے چاہیے مجھے بتا ہی تھا کہ اتنے آپ دلیر ہیں آپ کو اگر ایسا کرنا ہوگا آپ کو بیچ سے ہٹانا ہوگا تو آپ محسوس بھی نہیں ہونے لیکن سر مجھے ہو گیا محسوس آپ کو کہہ کے جانے کی ضرورت نہیں مجھے محسوس سلیاز اب بچ کے رہی آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہ فیل ہو مجھے بھی سر آپ ڈاکٹر بن رہے تھے اور بن چکے تھے تو پھر یہ سیاست میں آپ سٹوڈنٹ لائف میں آنا شروع ہو گئے تھے یا یہ بعد میں آپ نے دیکھا کہ یہ ٹھیک سٹوڈنٹ لائف سے کوٹا سسٹم کو دیکھا جس میں یہ محسوس ہوا کہ ایک بڑی انجسٹس ہے سندھ کے شہری علاقوں کے طلبہ اور طلبات کے ساتھ تو اس کو لے کے اور پھر اور جو نائنصافیاں تھی ایڈمیشنز میں یا دوسرے جو محلے اس میں ہیں تو پھر اس سے یہ ای پی ای میسو بنی ہوئی تھی فارمیسی کے سٹوڈنٹس تھے علتا حسین صاحب اور عظیم احمد تارک تو دل نے یہ کہا کہ یہ کراچی کے لیے اور سندھ کے شہری علاقوں کے لیے اور پھر ضرورت پڑی تو پورے سندھ کے لیے بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے جہاں فنڈز کی الوکیشن میں جہاں تعلیمی کوٹے میں کئی ڈسکریمنیشن ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے بہت سے لوگ تو سیاستدان اس لیے بھی بن جاتے ہیں گھر میں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے گھر میں صحیح روٹی نہیں مل رہی صحیح رہنے کو نہیں مل رہا تو بس جب یونیورسٹی پہنچتا ہے ہم جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو بہت سارے جو کامریٹس لڑکے ہوتے تھے وہ آکے اسی طرح پھر وہ کہتے تھے اب ہمیں یہاں سے کچھ لینا ہے صحیح آپ بھی کافی پولیٹکس میں ڈلچسپی لے رہی ہیں یا ترے پولیٹیشن میں لے رہی ہیں ویسے مجھے دو مائے دیکھا تم شو کر رہے ہو میں سو سمجھ کے جواب دوں گے میرے آپ کو سمجھ کے جواب دیں میں آپ کے شو میں انٹرس لے رہی ہوں میں آپ کے شو کو دیکھ رہی ہوں کیا بات ہو رہی to the subject to the point بات ہو رہی ہے آپ نے سوچا کبھی سیاست میں آنے کی لیے نہیں میں آئی بھی نا تو پتہ نہیں شاید میں نہیں چل پاؤں گی جب میں اپنا شو کرتی تھی اگر کوئی اچھا پولیٹیشن آپ کو ملے ساتھ اور ان کے ساتھ چلیں آپ تو تو چل پائیں گی نا کیونکہ سر اگر اچھا ساتھ ہو تو بندہ آگے تک جا سکتا ہے اکیلہ کہاں تک جائے گا encourage کرنے والے ہونے چاہیے اور guide کرنے والے ہونے چاہیے مجھے جب میں اپنا شو کرتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ فارو ستاہ صاحب کا میں نے انٹریو بھی کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا جی بڑا آپ کے ہمارے فیملی میں سب دیکھتے ہیں بہت شوق سے مجھے اکسا لوگ نے کہا آپ پولیٹکس جوائن کر لیں لیکن میں نے کہا پتہ نہیں شاید میں نہیں چل پاؤں گی پولیٹکس کے اندر بہت زیادہ I don't know complications بھی ہیں اچھا یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑے گا نہیں کیوں تاکہ آپ لوگ آپس میں صحیح سے بات کر سکے دوستو آپ لوگ آپ لوگ کہیں جائے گا نہیں اور سچ ضرور بولے لیکن بہت خرا سچ نہ بولے یہی پہ بھی تو میں نہیں ٹک سکتی دوستو آپ لوگ کہیں مت جائیں ہم لوگ یہی موجود ہیں بس کر دو بس ریٹرنز پاورڈ بائی پیپسی ملتے ہیں بریک کے بعد بس کر دو بس بس کر دو بس بس کر دو بس بس کر دو بس ریٹرنز پاورڈ بائی پیپسی اوکے سر اب گیم کھیل رہے ہیں ایک اس کا نام ہے مناسب کر لو تو ہم لوگ لڑکے لوگ تو بہت سارا بہت آو کرتے ہیں پتہ نہیں آپ کرتی ہیں بہت آو پہلے لڑکیاں کرتی نہیں آپ نہیں کرتی لڑکیاں نہیں نہیں کرتی آپ تو خود سے دے رہتا ہے لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کو خود ہی دکانوالا کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کے لئے باجی کم کر لیں گے ایسے تقینی در زیادہ بتا کے کم کرتے ہوں گے اس لئے کہ آپ کے پاس زیادہ تائم لگے بلکہ جب مرد حسرہ ساتھ ہوتے ہیں تو دکاندار بلکل صحیح ہوتا ہے بلکل یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اتنے کہیے چاہیے لو نہیں تو چاہ لو خواتین کو زیادہ لوٹتے ہیں ہاں نا اس لئے تو کر لیں چلو آپ کے لئے اچھا آپ بولو ایسے ہوتا ہے بلکل صحیح خواتین کے ساتھ اتنے میٹھے ہو جاتے ہیں سر کے مطلب پتہ نہیں کیا ہو اور ہمارے ساتھ اتنے سخت ہو جاتے ہیں مرد بہت بھو ان کا طریقہ ہے یہ جیسے کہہ رہی ہے کہ پہلے بھاہ بڑھا دیئے اور اس کے بعد یہ بھی پھر آئیس سریج ہے بہت 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 بھوی تاکہ ان کا ٹائم زیادہ لگے وہاں پر ان کا اورر بھی خوش ہے اور وہ قاتون لینے والی بھی خوش ہے بیڈریم تب اسی طرح یک گیم ہے سر مناسب کر لو ایک سوال کروں گا کچھ پرسنٹیج بتاؤں گا ٹیлект ہے آپ نے اپنے اپنی پرسنڈیش کی حوال سے جواب دیا ہے کتنے فیصد مرد ہر مہینے کا راشن خود خرید کے لاتے ہیں تیس سے ایسی فیصد کے درمیان جواب دی تیس فیصد لاتے ہوں گے میرے خواہد میرے تو یہ خواہد ہے تھوچنے ساتھ تھوڑا مناسب کر رہا ہے کیونکہ آپ بھی اندازہ لگا ہے جب جاتے ہیں ہم لوگ بزار تو مرد ہزار کافی ہوتے ہیں سپر مارکٹس میں ادھر ادھر اس سے میں ذہن میں وہی آرہا ہے کچھ مرد اس لیے بھی خود جاتے ہیں کہ تاکہ ان کی بیگم جب جاتی ہے تو وہ اپنے لیے زیادہ خرید لیتی ہے شنپو لے لیا کاجل لے لیا یہ پف لے لیا یہ لے لیا خالی خواہد ہی کم ہوتے ہیں راشن میں کافی لوگ ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کتنے فیصد لوگ میں خواہد سے پچپن آپ پچپن کہہ رہی ہیں سر آپ نے کہا سکسٹی لے لیں مناسب کر لیں جی پہنٹالیس بول دیں آپ پچاس کر لے لیا دیکھ لیں وہ کچھ کہہ رہی ہیں پہنٹالیس صحیح لگ رہا ہے بتاؤں مال لیجئے مال لیجئے میرے خالب دے دیں نا نہیں نہیں آپ کو پچھوڑا دے رہی ہوں پہنٹالیس کر لیں جی جی بالکل چلیں پہنٹالیس کر لیں کیا مشورہ ہیں مبر ہم بھی ایک دوسرے کو کافی اچھر جانتے ہیں لیکن آپ نے کبھی ہمیں مشورہ نہیں دیا آپ نے موقع نہیں دیا تو آپ کی انہوں نے آپ کو کہا پہنٹالیس اور آپ پہنٹالیس میں مان گئے ٹھیک ہے آپ بتائیں میں نے کیا بولا تھا پچپن 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 پہنٹالیس پچپن سے بچپن سکرین پہ چیک کریں اللہ کام آن کام آن کام آن کام آن کام آن ایس ایس بکپ کریں آنی پہنٹالیس آ رہا ہے میں بنی اسی لیے ہوں کہ اپنا فائدانیوں تک دوسروں کا فائدہ پہنچھاتی ہو اس کا حقہ چھٹی سے میں نے صحیح شروع کیا مگر اینڈ آپ نے میری بات مانی تو یہ کی آپ نے اچھر کیا ببارک ہوا آپ کو بہت شکریہ آئیے سالے پروگرام والوں کا حصہ ہے اس میں نہیں سر اپنے اپنے گوشی رجیت اول تو ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے اور اگر کبھی کھائیں گے تو سب کے ساتھ مل کر گھائیں گے سب بیسے یہ بات تو آج تیہ ہو گئی لیکن سری آپ جیتے ہیں یہ کوئی ایسے توڑی آپ کی محنت پر ملے چلے بہت محنت پر ملے کتنے فیصد لوگ اتوار کے دن گھومنے پھرنے نکلتے ہیں اچھا آپشن آپشن ہے تیس سے اسی کے درمیان سنڈے کو کتنے فیصد لوگ گھومنے پھرنے نکلتے ہیں سکسٹی فائید پینسٹ پینسٹ جی سر ستر ہی بول سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں زیادہ بہت لوگ نکلتے ہیں خاص ایک طبقے کی لوگ تو نکلتے ہیں باقی لوگ تو یہ پریفر کرتے ہیں سب ہی نکلتے ہیں سب ہی نکلتے ہیں آپ نے کیا بولا پینسٹ پینسٹ سکتے ہیں زیادہ ہی نکلتے ہیں ایک بتائے سکٹی فائید جی سر آہ سکٹی فائید سکٹی فائید آئیے جی دیکھئے جی سکرین پہ ہمارے کون سے نمان سہی کہہ رہے ہیں اور آئیے کام آن کام آن کام آن آئیے کام آن 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 ک لوگوں کو جانتے ہیں کہ پارٹی سے تعلق ہے پولیٹیشن ہے تو چلا جن کو خوش کرو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں دارے دیکھ لو نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آئی کیا بان بچار آئی آپ کو کیسا محسوس ہو رہے ہیں اتنے سونے کے سکھے مطلب خرش تو آپ ہی نہ کرنی ہے کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن اچھی بات ہوگی لیکن ایک بات ہے دیکھیں ان کی پارٹی ایسی ہے کہ یہ لوگوں کو جانتے ہیں اس لیے جواب صحیح نکلے گی ہے نا سر جانتے ہیں واقعی آئیڈیا ہے میں سمجھے کہ بہت سائے لوگ نکلتے ہیں گھومنے پھرنے نہیں نکلتے ہیں یہ ہمارا بلکل سروے بھی صحیح ہوا ہے اچھا کتنے فیصد مرد بائک چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہنتے ہیں جی بیس سے پچاس کے درمیان جواب بیس سے پچس بیس سے پچس آپ ایک سر پچس 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 بھی نہیں بلکہ مجھے تو لگتا ہے بیس ہی ہوں بیس بیس اور تیس اچھا جی مقابلہ سخت ہے تو دیکھتے ہیں جناب کون صحیح کہہ رہے ہیں بیس سے پچس بولا پھر بیس بولا لیکن پھر بھی آپ نے تیس بولا سر میرے تو کس مچ کبال ہو رہا سر آج تو آپ کا لکی ڈے چل رہا ہے میں سے میں بتاؤں یہ آپ کا آج واقعی لاک ہے آج ہے نہیں نہیں لاک ہے مطب جیسے سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس سے مجھا انداز آ رہا ہے کہ ڈبے کو یہی رکھتے ہیں یہ دیکھو مطلب ما شا اللہ ما شا اللہ بھئی سر آپ کا لک آج چل رہا ہے یہ تو لک ہے اچھا نا پارٹی کے لیے کہ بہرے کو مل باٹھے یہ آپ کا لک ہے یا یہ کچھ ایسے حالات 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 نہیں بروگرام کے حالات کچھ ایسے میری لک کی وجہ سے آپ کا لک ہے انہوں نے سٹریٹ بات کی میں نے ڈائریٹ کی خوبصورت بات کتنے فیصد لوگوں کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کتنے فیصد پچیس دس سے پچاس کے درمیان دس سے پچاس اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تیس فیصد تیس بیس بیس میری خودایا پکی بات آئیے جی سکرین پر دے گی لیکن پھر ہار گئی آرکھا میں جیتوں گی جیتوں گی بیس بیس ایک بیس دو خبردار رہنمی چاہے بیس میں نہیں لے رہا بیس 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 اندھیرے اندھیرے سے کون کون ڈر رہا ہے کتنے لوگ ڈر رہے ہیں تو اچھی خاصی فریکوینسی مطلب ہے بیس بیس اشرفی آپ ہی دے سا میں ہی دے رہی میں نے پہنی کہہ دیا تھا میں آپ کو دے رہی بتا ہے بیورو Cyr جگد بیس مجھے مجھے بتائیں چیزوں کو باہر میں کہتے ہیں کہ یہ باہر سے منگوائی ہیں کہ یہ اچھا کتنے فیصد لوگ لندے سے چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ باہر سے منگوائی ہیں یا خریدی ہیں تو تیس سے نوے فیصد کے درمیان جواب ہے جی پچپن پچپن مناسب کر لیں تو میں خاصے آپ پردے پچاس کر دیں پچاس اور آپ نے چالیس کا آئیے جی دیکھیں جی سکرین پہ کام آن کام آن آج ہูار اگ بلاغ چالیس نہ چالیس فورٹی رہیください ۔ سیونٹی فائی've آپ جئید گئی کا میں دیکھیں دیکھیں آئیے سارے لگ رہے ہیں جس کے مطابق جو سوال آئے اس کے مطابق اس میں جواب کیا یہ مت نکال رہے گا دونوں مہمان خوش رہے ہیں دونوں خوش رہے نا مناسب کر لو ہمارا سیگمنٹ ختم ہو گیا لیکن ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف اور بریک سے واپس آئیں گی تو اور بھی کچھ سیگمنٹس ہیں ہمارے پاس کچھ گیمز ہیں کھیلیں گے مزا آئے گا ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد بس کر دو بس ریٹان پھاورٹ بائی پیپ سے بس کر دو بس اب جیسے کہ آپ یہ کبھا دیکھ رہے ہیں تو اس کو سب پتہ ہے یہ بہت ہی پرانا آثارے کردیما کا کبھا ہے تو اس کو سب پتہ ہے تو سچ یا جھوٹ میں جواب دینا ہے کون کھلے گا پہلے لیڈی فرسٹ کرلے ہیں یا پوگم پوگائی کریں نہیں لیڈی فرسٹ سننے میں آیا ہے کہ آپ ہر مہینے اپنے بالوں کا کلر چینج کرواتی سچ سچ سچا ہی تو پھر اچھی بات ہے سنا ہے کہ آپ کو ہیل پہنے کا بہت شوق ہے سچ 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 کیا یہ سچ ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک صاحب کی گاڑی مار کے بھاگ گئی تھی جھوٹ اڑے ہمی سے لوگوں نے میری گاڑی ماری کیا ہوگے کھلے جب اڑتے ہو ان کی کمپلین آئی نا کہ یہ امبر آئی ہے تو نہیں میں نے کبھی نہیں ایسا کیا جس دن مار ہوں گی اس وقت کونگی جی یہ کیا خرچہ ہے میں آپ کو سب دوں گی بکوز مجھے احساس ہے اس بات کا اچھا جی سننے میں آیا ہے کہ لوگ لوگ آپ کو پیار سے چمکیلی بلاتے ہیں چمکیلی سچ اس کو انگلیش کہتا ہے بلنگ 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 ہر جگہ ڈائمنٹی سے بلنگ بلنگ تو بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے فیوریٹ سنگر تاہر شاہ ہے اچھا جب میں نہیں بول رہا یہ ایک ہے صحیح ان کے ساتھ سے کرتا ہے لیکن ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے گوڈ گوڈ بیل پلیڈ سر اب آپ کی باری ریڈی اپ سنا ہے آپ کو بچپن سے ہی پولیٹیشن بننے کا بہت شوق تھا سچ ہے سچ ہے لیکن وہ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ یہ پولیٹکس کی طرف میری ایک میری نیچر ہے وہ لے جائے گی میرے پیرنٹس میرے فادر کبھی کبھی مجھے بہت زیادہ شرارتیں کرنے پر واش روم میں بند کر دی رہے تھے تو میں وہاں پر اس کا نل کھول دیتا تھا سارا ٹینک کا ٹینک کا فانی نہیں تو وہ میری ایک طرح سے وہ پولیٹیکل بلیک میری تھی یہ ڈیمانڈ ہوتی تھی انہیں دروازہ کھولنا بڑتا تھا سیانا ہاں اچھا سنائے کالج میں آپ نے لڑکیوں کے بڑے دل توڑیں آہ کاش موقع ملتا موقع ہی نہیں موقع بلکل جھوٹ بلکل جھوٹ سنائے کہ ہر سنڈے آپ حلوہ پوری کا ناشتہ کرتے ہیں باہر سے جھوٹ کبھی 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 کرتے ہیں سننے میں آیا ہے کہ آپ کے پاس تھری پیس سوٹس کی بہت بڑی کلیکشن ہے نہیں بہت بڑی نہیں ہے مناسب 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 کتنا کیا رہی ہے کتنے پرسنٹ جیسے میرے پاس تین جو ہیں بلک سوٹ ہیں دو بلو سوٹ ہیں ایک تھوڑا لائٹ بلو ہے اور باقی ایک گری ہے سب تھری پیس ہیں نہیں تھری پیس نہیں ہے آجا کوٹ پینٹ سننے میں آیا ہے کہ آپ میرا کی انگلیز سے بڑے متاثر ہیں شیکسپیر کے بات بہترین 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 بھائی گیم ختم ہو گئے بہترین یہ تو بہت چھوٹا لیکن مزہ آیا ہے اس لیے چھوٹا رہا ہے سر کو بیسے بیسے کبھے کے علاوہ سوال ہے ایک دن کا پریزیدنٹ اگر سر آپ کو بنایا جائے تو آپ کیا کریں گے مجھے تو آپ پانچ سال کے لئے بنائے تب بھی میں نہیں بنوں گا ایک دن کے لیے کیوں سر پریزیدنٹو دیکھیں پریزیدنٹ کوئی بھی بن جائے سسٹم چیز بنا کوئی بھی پریزیدنٹ بن جائے بھیکار ہے ممنون خان اب کیا کوئی ایسی دو بری عادتیں سر آپ انہوں نے ساتھ ڈار کو ممارک باتی دیکھیں امرجنگ مارکیٹ بن گئے اس میں حکومت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا وہ تو آپ کی سٹاک ایکسین کی اپنی پرفارمس ہوتی ہے جس میں وہ اسیس ہوتا ہے میں خاص ہے جیسے اس میں سسٹم کے اندر ہی ہونا چاہیے کہ آپ پلیس یا لائرز ان سب کی اتنی ہائیلی پیڈ ہونے چاہیے اتنی فیسلیٹیز کے ساتھ ڈائمنڈ دیدیں ان کو نہیں 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 ایک وقت انسان کا جو ضمیر ہے ہر چیز ہے تو کوئی آپ کو رشوت دینا یا کوئی غلط کام کرنے سے آپ کافی حتک بلکل صحیح کر رہے ہیں ویسٹ میں ایسا ہی ہے وہاں پولیس آفیس کی سیلریز بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ایسا ہی ہوتا ہے بلکل صحیح کر رہے ہیں اور پارٹی سپیٹری ڈیموکرسی جس میں لوگوں کی شرط صحیح بلکل صحیح بلکل ایسا جیسے سٹیج راموں بچتا وہ لوگ سوچ میں چلے گئے تھے انکر میرا کنٹیش رہے ہیں فاروق بھائی جہاں پولیٹیکل چیزیں لیائیں گے ہم نہیں بجائیں گے ہم نہیں بجائیں گے اچھا اگر آپ کے اندر دو برائیاں کیا ہیں کیا ہیں آپ کو کیا لگتے ہیں کہ یہ مجھے پتا ہے میرے میری سعادت کو کئی بار پوائنٹ کیا ہے کہ بات کو تھوڑا لمبی کر دیتا ہوں اور میں بہت کوشش کیا اور بڑا اس پر قابو میں نے کافی قابو کیا ہے تو اب تھوڑا بہتر ہو گیا ورنہ ایک سیدھی سی بات کرنے لیکن لمبی بات کرنے کینسر تو نہیں ہے آپ کا سٹار کینسر نہیں میرا ہے ایریز ہے ایریز ہے آپ اچھا ایریز اور لیوز کیلئے کافی بنتی ہے اور پھر دوسرا ایریز کی ایک اور ہوتے ہے کہ وہ تھوڑا سا سٹربن ہوتے تھوڑا زدی ہوتے تو یہ ایک دو عادتیں ہیں میرے خواہم میں سے آپ کی کیا بری عادتیں ہیں میں ایک تو یہ کہ ہر ایک بہت جلدی بھروسہ کر لیتی ہوں اپنی عقل استعمال نہیں کرتی جس نے جو کہا ہاں ہاں صحیح ہوگا اور ایک یہ کہ جسے مجھے کوئی غلط بات جھوٹ ہے اس پہ بہت جلدی میں ریاٹ کر لیتی مطلب مجھے بہت غصہ آگا ہے اچھا جھوٹ پہ ایک انسان میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے بیوٹی یا عقل آپ کیا چوش کریں کیا مطلب عقل بیوٹی تو آپ کے اندر سے ہوتی ہے ابھی آپ نے خود کہا نا میں عقل استعمال نہیں کرتی عقل نہیں میں بھروسہ کر لیتی میں اپنی عقل کرتی ہاں مطلب وہ دیکھیں نا کسی پہ انسان یہ غلط ہے میری کمزوری ہے مطلب 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 اس کا عقل سے تعلق نہیں میرا سیدھا پہنے سیدھا پہنے بھولی آنکھا تو کتنی بھولی ہے دل کا معاملہ ہے دل کا معاملہ ہے اچھا دل لٹتی ہوں اچھا دل دل والے اور دلدار کہاں ملتے ہیں آج کے دور پر آج کل کی اس مہنگائی میں جو سب آپ سمجھے ہیں دوستو کتنے جلدی جلدی سیگمنٹ جا رہے ہیں بات کرنا کہ اتنا مزا آ رہا ہے لیکن کیا کریں چلتے ہیں ایک بریک کی طرف ملتے ہیں بریک کے بعد فاروق بھائی ہم موجود ہیں اور ساتھ ساتھ امبر بھی ہم پر موجود ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد بس کر دو بس ریٹرنز پاورڈ بھائی پیپسے ہسین اور انٹیلیجنس دونوں ایک ساتھ شو میں موجود ہیں یہ دو ہمارے ایسے گیسٹ ہیں جی سر اچھا تو سر انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے یہ بتائیں کہ کوئی شخص آٹھ دن بغیر سوئے کیسے جی سکتا ہے کوئی شخص آٹھ دن بغیر سوئے کیسے جی سکتا ہے جی امبر بہت سے لوگ جی لیتے ہیں بغیر سوئے کیسے ہیں کیسے ہیں سوال ہے کیسے اچھا کوئی شخص آٹھ دن بہت سے لوگ کئی سالوں سے کوئی شخص آٹھ دن کوئی شخص آٹھ دن اور وہ ان کو آپ یہ نہیں کہ سوئے ہیں نہیں سوئے ہیں پھر بھی اس میں چانس تو ہوتا ہے اس میں ایسا سین ہے کہ وہ آنکھ بندی میں نہیں آٹھ دن آٹھ دن بغیر سوئے خواب کچھ تیکنیکل سا ہوا ہے ایسا نہیں جو ہم جواب دے دیں خواب میں یہ کر سکتا ہے یہ تو خواب میں ہی جا رہے ہیں بس آرمانی رات میں سوتا ہے نا دن میں جا رہے ہیں آئے اللہ بڑا نگوڑ مارا سوال ہے اچھا ایک خالی بیگ کے اندر کتنی کتابیں رکھیں رکھ سکتے ہیں ایک خالی بیگ میں جتنی اس میں آ جائے نہیں مطلب ایک خالی بیگ میں کتنی آپ کتابیں رہ سکتے ہیں کہ پھر وہ خالی نہیں رہتا اب یہ تو ڈیفرنٹ بیگ سے ڈیفرنٹ سائزز ایک خالی بیگ میں کتنی کتابیں رکھ سکتے ہیں کہ پھر وہ خالی نہیں رہتا خالی بیگ بزائی سے بات تو خالی کیوں رہے گا کتاب ایک بھی آجائے گا ایک بھی آئے گا تو خالی نہیں رہے گا ان کو خود نہیں پتا یہ بتا چکی ایک نیوز دے رہا ہوں برک شیصدان سنس کے کیا پر پاکستان کے برک شیصدان ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے میں برکنگ نیوز دے رہا ہوں یہ سچی برکنگ نیوز دے رہا ہوں ارے بھائی مجھے کی پولٹکس میں لے رہے ہو بس کر دو بس بھائی 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 ایزی ہو جا ایک پروگرام میں وہ آئے ہوئے ہیں کیا ہوا ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو سلسل دام بیٹھے میں میں آپ کا سلسل دے رہا ہوں بھائی ایک سیدھا ہو جا پہلے دو بھائی جان میٹرک سلم گئی دو کیا ہو گیا وہ نارمل بیٹھے میں شو چل رہا لائیو ہے اس میں اتنا بریکن آپ کو انہیں پہنچا ہوں ہمیں سمجھے نکال دے ٹیلے کے راج میں صحیح صحیح پروگرام میں وہ جا پہنچا ہوں آپ کون ہیں میں ایک سافی ہوں یہ چاند نواف تو نہیں ہے چاند گرین نواف انہیں آپ میرے سالون بھیجھ دیں میں ان کی ریبانڈنگ کر رہا ہوں ریبانڈنگ ہو جائے آپ کون ہیں پہلے اپنا تعریف کرائیں ایک شو میں بیٹھے ہیں لائیو شو ہے سب دیکھی رہے ہیں آپ بریکنگ نوز کھا ہی دیکھیں مجھے ہمیں شام میں آپ شاہ صدانوں کا پیچھے بھاگتا مجھے کوئی چھوٹا نہیں ہے کسی چنل میں مجھے کسی نے کوئی جاپ نہیں دی اس لیے میں آج بریکنگ نوز دے رہا ہوں دیکھو دیکھو بھائی دیکھو یہ لوگ یہ نا یہ سب کو چانس دیتے ہیں اور خاص طور پر غریبوں کو دیتے ہیں اس لیے میں آیا ہوں پیارا آدمی ہے فاروق ستار سب دیکھو بھائی بریکنگ جو کر رہے ہو نڈائبوں کو دیکھو دیکھو اور یہ میں بھائی دیکھو سہرت بریکنگ نوز بیٹھو 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 اس لیے میں آج فاروق ستار کے سامنے آیا ہوں اور میں آج کی بھائی ہٹ ہونے والی یہ میں فاروق ستار سامنے بیٹھا ہوں اور یہ بھائی اپنے بس کر دو بس کر دو کیا بس ہو گیا نہیں ابھی ہو گیا یارے جار آپ بھائیس کو لے جاؤ گئے یارے جار آپ دیکھیں میں فارق ستار کے سامنے بیٹا ہوں اور یہ پیر کونی دور ہے یا بس کر تو بس کرو اور میں پیرے کونی دور ایسے بیچارے ایسے بھی ہوتا ہے یار دیکھیں دیکھیں یہ چاند نواب صاحب جو ایٹ ہوئے پھر انڈیا تک چلے گئے ہمیں تو آخر میں اسے نہیں لے جائیں گے اوکے سر ایک ویران جگہ پر ایک سنگل سٹوری گھر ہے اندر سے پرپل کلر کا ہے اور باہر سے بلو کلر کا سوال یہ ہے کہ اس گھر میں جو سیڑیاں ہیں وہ کس رنگ کیوں گے اندر جو سیڑیاں ہیں ایک ویران اس میں سنگل سٹوری گھر سنگل سٹوری گران پلاس وان ایک سٹوری ہے نا کہاں سائیں گی کوئی سیڑھیا نہیں ہوں گی کہاں سیڑھیا نہیں ہوں گی ہاں تو یہ بولے نا کوئی سیڑھیا نہیں ہوں گی سر یہ کیا ہو رہا ہے سر یہ کیا ہو رہا ہے ابھی ہوگا ہے کہ آپ نے کہا کہ بیوٹی اور انٹیلیجنس سرنے پر انٹیلیجنس کیا تھا انہوں نے کمپنسیٹ کر دیا اچھرفیاں آپ کی طرف چلی گئی نا دباق چل پڑا پچھلی پچھلی سکتا اچھرفیاں کہے کہ میں کچھ لوگ کے لئے لکی ہوتی ہوں میری لکھ میری لئے کام نہیں کرتے دوسروں کے لئے کام کرتے سنگل سٹوری ہم سمجھے دیکھ شاید وہ گراؤن پلس اگرم سے ذہن یہی آتا ہے گراؤن پلس میں کہا نائس سنگل سٹوری پانچ سال بعد سر آپ کو آپ کہاں دیکھ تھوڑے زیادہ سیریس شوز میں ہایا کریں گے پانچ سال بعد اپنی سوانہ امری جو ہے وہ بتایا کریں گے لوگوں کو اور خوش ہوں گے ان بچوں کو نئے لوگوں کو دیکھ کے جو ٹائلنٹ ہم چاہتے ہیں کہ آگے آئے ان کو ان کی پیٹرنیج کریں گے ان کو سپورٹ کریں گے گریٹ سر ابھی بھی آپ ہمیں سپورٹ نہیں کریں ہم کوشش لوگوں کا انکریج کرنا سکھیں گے لوگوں کو موقع دینا سکھیں جی امبر آپ کیا پانچ سال بعد کسی کمپنی کی سی او کمپنی کی کیا پانچ سال بعد میں تو ایسی کی ویسی رہوں گی جیسے میں ابھی ہوں ٹھیک ہے مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آنے گا جیسے پانچ سال پہلے تھی بلکل اور بیسی ہوں ٹھیک ہے اور باقی یہ کہ اور باقی یہ جیسے کہ میں خیال سے بہت لوگوں کے لیے عوام کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو آئی ٹھنک کرنی ہیں اور اچھا سن کو گائیڈنس ہے اپنا بھی تجربہ ہوگا انشاءاللہ کچھ پروجیکٹس ہیں جو میرے خود ذہن میں جو مجھے لے کے چلنا ہے اور بس دعا ہے کہ اللہ کرے میں اس میں کامیاب ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ امبر آپ کے ہمارے شو میں آنے کا سر آپ کا بہت بہت شکریہ سر آپ کو بہت شکریہ آپ لوگ آئے ہمارے شو میں رونک بکشی بہت مزایا سر پہلی دفعہ آپ سے اس طرح ملاقات ہوئی ہے اور آپ کو اکثر ٹی وی پر دیکھ کے پسند کرتے تھے انشاءاللہ ہوتی رہی انشاءاللہ انشاءاللہ تینکیو امبر بہت شکریہ بہت مزا ہے مجھے بلکہ موقع ملا کہ فاروق ستا صاحب کے ساتھ جو ہے آپ نے مجھے بلائے ہاں پہ اور ان کی پسنالیٹی جو کہ نہیں اندازہ تھا لیکن بڑا اچھا لائٹ 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 پسنالیٹی دیکھیں نا خیر محسوس طریقے سے انٹیلیجنس بھی میں نے پاس آنے کیوں میں کیسے پڑا پڑے یہ اثر ہے اثر آپ کا اثر آپ کا دوستو آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا اسی طرح ہمارا پروگرام دیکھتے رہے ہیں بس کر دو بس ریٹرنز تو ملتے ہیں کل ایک نئے مہمان کے ساتھ ایمین شو میں نئے سلیمٹیز کے ساتھ تینکیو ایمیج ٹیکی اللہ حافظ موسیقی